سلام علیکم guys چودری اٹھو سٹور سے فاد آپ سمجھاتے ہوں میں ہمیشہ کی طرح نہیں پروڈکٹ لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہو گیا جو پروڈکٹ ہے جب کو میں دکھانے لگا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دوبالیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو جا سکے اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ کون سی نئی ویڈیو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کہ ہم وہ پروڈکٹ کی ویڈیو آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ بنائیں جو پروڈکٹ ہے جب کو میں دکھانے لگوں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے سٹائٹنگ ویڈیو کے اندر ہی یہ جو پروڈکٹ ہے ایٹی ایم ایم جس کی جو ہے چوڑا ڈیامیٹر ہے وہ جو ہے رنگ اس وقت سٹاک جس کے اندر فیچرز ہی فیچرز ہیں بہت سے جو ہے رنگ آپ نے سٹائٹک تو دیکھیں ہوں گے وائٹ کلر میں ریڈ کلر میں بلو کلر میں لیکن بہت سے لوگ جمعان کہتے تھے کہ جی موبائل اپریٹیڈ کوئی ڈینامک کلر کے اندر کوئی یو یو قسم کا جو ہے وہ رنگ جو کہ ہم اب کسی گاڑی میں لگا سکیں یہ جو رنگ ہے اس کے مطلق کافی سوالات ہیں جو کہ آپ بار بار مجھ سے پوچھیں گے ورس اپ کے اوپر کال کر کے تو سوچا آپ کے ساتھ ایک بہت کمپلی ہیسیو قسم کی ویڈیو بنا دوں جس کے اندر آپ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے سارے جواب آپ کو مل جائیں لے جی سب سے پہلے یہ پروڈکٹ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک رنگ ہے جو کہ ایٹی ایم ایم کے اندر ہیں اور یہ آر جی بھی اپریٹیڈ ہیں آر جی بھی اپریٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ مبائل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ساتھ بھی کلر چاہی ڈینیمک چاہی سٹیٹک کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں اور اپنے مبائل کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں کنیک کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے ویڈیو کے اندر پہلے سوچا کہ اس کے متعلق ساری انفرمیشہ دیتا ہوں یہ جو پروڈکٹ ہے کہاں لگنی ہے بہت سے لوگوں نے سوال ہمیں اپ ڈیٹ آئے گی یا کرتے ہیں کہ جی یہ آلٹوں میں لگ جاتا ہے مہران میں لگ جاتا ہے کلٹس میں لگ جاتا ہے یا پھر کسی اور گاڑی میں ریبرٹ میں لگ جاتا ہے سر یہ رنگ جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کی ان گاڑیوں پہ لگنے کے لیے زیادہ تو لوگ مغواتے ہیں جن گاڑیوں میں آلیڈی پہ ریجکٹس لگے ہوتے ہیں اور اس کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کو ڈی آئرل پہ اندر کرنے کے لیے آپ اس سمال کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے بہت سے لوگ آٹھ کل آپ کے میں نے ویڈیوز کافی دیکھی ہیں جو کہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ چل رہی ہیں لوگ یہ والے رنگ ڈریکٹ آپ کے مہران کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں آپ کی کرٹس میں لگا رہے ہوتے ہیں آپ کی آلٹوں میں لگا رہے ہوتے ہیں اب اس کو لگانے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے لگا بھی سکتے ہیں آپ کوئی شنی ہے لیکن یہ جو ہے لائٹ جل جاتی ہے اگر آپ اس کو آپ اپنی گاڑی کے اندر لگائیں گے ڈریکٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آہ میران کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے ریفлектر کے اندر جب اس کو لگا کر آپ اس کو مھی کے ساتھ لگائیں گے یا سمال کے ساتھ لگائیں گے یا سیلیک آن کے ساتھ لگائیں گے تو پہلے تو آپ کا ریفлектر خراب ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کا خراب ہو اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہیلوجن بلب ہے اگر بلکل ساتھ آجاتا ہے اور اس کی ہیٹ اور اس کی ہیٹ دونوں ملتے ہیں اور یہ بلب جو ہے وہ جل جاتا ہے رنگ جل جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ ایک quality ہلکی ہے رنگ کی quality ہلکی نہیں ہے بیسیکلی اس کو لگانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ یہ ان گھنیوں پر لگتا ہے جن کے آگے already پروجیکٹر لگے ہوتے ہیں اور رنگ آپ لگانا چاہ رہے خوبصورت کرنے کے لیے تو ان کے اندر آپ یہ لگائیں تو میں یہ ساری چیزیں اس لئے آپ کو update کروں تاکہ یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ clear ہو جائے کہ یہ product کہاں لگائی جاتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے یہ جو product ہے ایٹی ایم ایم thickness کے ساتھ ہے rgb controlled ہے اور اس کے اندر جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ڈی ایرل تو ہی ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کے audi style جو ہے indicator بھی ہیں اب جو indicator جس سائٹ کا بھی آپ لگائیں گے ادھر یہ audi style جو ہے وہ indicator move کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اب میں آپ کو update کرتا ہوں کہ موبائل کے ساتھ کیسے operate کیا جائے گا موبائل کے ساتھ کیسے چلے گا موبائل کے اندر اس کے کیا features ہوں گی یہ کس طریقے سے موبائل کے ساتھ آپ operate کریں گے بہت سے لوگوں کا ایک اور بھی بہت سوال ہے اس کے مطالق بھی میں آگے آپ کے update کرتا ہوں لیں جی mobile app جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے qr code ہے جو کہ آپ کے ڈبی پر بنا گا ہے اس کے اندر دو applications بنیمی ہیں یہ دونے applications کے ساتھ جو یہ connect کیا جا سکتا ہے میں جو application qr کے اوپر connect کر رہا ہوں تو اس کے اوپر یہ led lamp کے نام سے جو ہے یہ application آگئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں led lamp میں جو ہی کھلوں گا تو led dmx اس کے اندر آئے گا اور یہ جو ہی میں connect کر رہا ہوں لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ one کا نشان آگیا اس کا مطلب ہے یہ موبائل کے ساتھ connect ہو گئی ہے اور ready use ہے کوئی سا بھی connect کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موڈ ہے اس کے اندر موڈ اس کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو update کر رہتا ہوں کہ اس کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ موڈ جو ہیں وہ ٹو ٹین دو سو دس موڈ ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ پیٹرنز کے ساتھ ہیں کلر آپ کس طرح connect کرنا چاہ رہے ہیں کلر کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں سپریڈ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں دینامک کرنا چاہ رہے ہیں ملٹی کلرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی سا بھی آپ جو پیٹرن کرنا چاہیں گے آر جی بھی کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ بلو یلو جس طریقے سے بھی موڈ کر رہے ہیں اور اس کے اندر جس کی سپریڈ کو انکریز کرنا ہے ڈکریز کرنا ہے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس options available ہیں اس کے علاوہ آپ custom بھی اس کو design کر سکتے ہیں اس کے آپ کے اندر colors کو اس کے علاوہ جو ہے music کے ساتھ بھی آپ اس کو control کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی proper طریقے سے یہ application کے ساتھ بھی آپ اپنے mobile کے ساتھ connect کر سکتے ہیں اور اپنی گاری کے اندر install کر کے ایک بہت ہی خوبصصت جو ہے محول کر سکتے ہیں جو ہے یہ جو product ہے اس کے اندر ایک اور بات update کرنوں آہ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آہ اس light کو آہ کے red pick میں نے آہ چھوڑا ہے اور میں mobile نہیں استعمال کرنا چاہ رہا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جنہی light بند کروں گا اور میں جب دوبارہ on کروں گا تو یہ light اس طریقے سے on ہوگی اور یہ دوبارہ اسی color کے اوپر ہی جائے گی جس color کے اوپر میں نے last چھوڑا ہوگا اب میں نے اس کو red color کے اوپر چھوڑا تو red کے اوپر on ہوگی اب اسی طرح میں اس کو green پر چھوڑتا ہوں green پر چھوڑ کر میں سلائٹ کو بند کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ جب اس کو on کروں گا تو یہ اس طریقے سے جب آپ جب بھی indicator جب parking on کریں گے تو اس طریقے سے on ہوگا اور جو last color ہے اسی کے اوپر آئے گی تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب ہی آپ کو مل گیا ہوگا اور اوپریس کرنے کے لیے آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں ویٹس اپ پہ جائیں یا ہمارے ویٹس اپ پہ جائیں